موسیقی 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 اس کا فائبر بنانا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا یہ اپنی طرح کا ایک ہی طرح تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی جتنے پیئرز ہیں سپیس میں وہ الگ الگ تکنالوجی یوز کرتے ہوں گے سٹرلائٹ و تکنالوجی یوز کرتا ہے یونیک ہے ہم ایک ریورس انجنرین کا کنسپٹ پڑھتے تھے وہ یہاں پر لاغو نہیں ہوتا کیا ساتھ جی نہیں یہاں ساری تکنالوجی ہماری خود کی ڈیولپ کی ہوئی ہے انڈ تو انڈ سلیکون سے لے کے فائبر تک اور فائبر کے بات بھی جو ہم کر رہے ہیں نیٹ ورک میں تو جو ہمارا پورا پورٹ فولیو ہے پورا سلیکون ٹو سافٹ ویر کا پورٹ فولیو بن گیا سر کی ٹیم نے بہت بیوٹیفلی یہاں پر جو پورا پروسیسوں سے لے آؤٹ کر رکھا ہے میں سر سے چاہوں گا آپ کو سمجھانا اور اسی لئے میں چاہتا ہوں یہ سمجھانا کیونکہ جب میں آیا تھا یہاں پر تکنالوجیز کا کیسے یہ کام کرتا ہے میں آپ کو ریورس دکھاتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کافی سڑک کے کنارے ایسی کیبلیں اور ڈک آپ ہی کھرتی رہتی ہیں روڈ دکھنے اس کو کہتے ہیں کیبل کیبل کے اندر اس پرٹیکلر کیبل میں ساڑھے گیارہ سو فائبر کے سٹرینڈ ہے یہ اپنی طرح کے ایک اجوبہ کیبل ہے جس میں 1150 فائبر اس کے اندر اچھا یہی وہ فائبر مینفیکچرنگ جو آپ کرتے ہیں آپٹک کیبل مینفیکچرنگ آپ دیکھیں تو فائبر ایک ایسا رہتا ہے ایک سٹرینڈ آف فائبر اس کے اندر بھی جو ہم کہتے ہیں فائبر ہے یہ گلاس کا پتلا سا پیس رہتا ہے اس گلاس کی جو ویٹھ ہے یہ آپ کے بال کے ویٹھ سے کم ہے یہ پوائنٹ وان ایم ایم کی ویٹھ ہے تو یہ اسی اورنگواد یونٹ میں اس طرح کے آپ آپٹکل کیبل مینفیکچر کرتے ہیں اور اس ایک فائبر سے آج کے دن اس ریسرچ سینٹر میں ہم 10 ٹیرابائٹ ڈیٹا بیجتے ہیں سکتے ہیں ایک فائبر میں بیج سکتے ہیں ایدھا سو دھار اوکے یہ فائبر ہے یہ فائبر بنتا ہے ہم اس چیز کو بناتے ہیں یہ کہتے ہیں پری فارم یہ بیسیکلی گلاس ہے گلاس ہے پریسٹین گلاس سمی کنڈکٹر کی طرح جو گلاس کہتے ہیں پریسٹین مطلب ایک دم پیور پیور سکھ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پارٹس پر بیلیم اوکے 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 یہ بالکل سمی کنڈکٹر پروسس ہے کلین روم پروسس ہے اس میں اور ایک پری فارم سے ہم قریب سات ہزار کلومیٹر فائبر بناتے ہیں اوہ اوکے اور پری فارم جو بناتے ہیں یہ گلاس یہ گلاس بھی آپ خودی یہاں پر اچھا اینڈ ٹو اینڈ آپ سارا بناتے ہیں انڈیا میں ابھی ہم صرف ہم ہی ہیں جو یہ پری فارم بناتے ہیں کوئی نہیں بناتے ہیں اوہ اوکے انٹریسٹنگ اور یہ جس طرح کہ آپ نے ایک کیبل کے اگزامپل دیکھا تھا یہ تمام وہ کیبلز ڈسپلے پر ہیں جو ایک ہمٹی بناتی ہے ترہ ترہ کے آڈرز کو یہ پورا کرنے کا کام کرتی ہے اچھا سٹرلائٹ ٹکنالوجیز آفلیڈ بڑا فوکس میں آیا تھا جب آپ نے وہ ڈی مرزر کر رہا تھا اپنے پاور اور ٹیلی کام کاروبار کا شیئر بزار کو تو بڑا پسند آیا کیونکہ اس کے بعد سے سٹاک میں تگڑا اچھال دیکھنے کو ملا ہے کمیونٹی نے کیسے ریائٹ کر رہا ہے آپ کے سٹیکھولڈرز نے کس طرح کا ریائکشن دیا ہے اور کیا وہ بیگ ان بیگ جانا واقعی فائدہ من رہا ہے اس کمپنی کے لیے ہاتھ سے یہاں کافی فوکس ہو گیا ہے بزنس میں جب ہم پاور اور ٹیلی کام میں تھے تو ایک الگ فوکس تھا ایک یوٹیلیٹی جیسا فوکس تھا اب جب صرف ٹیلی کام میں آ گیا فوکس ہمارا کافی تیکنالوجی کی طرف ہو گیا ہے اور ٹائمنگ کافی صحیح رہی ہے ہمارے لیے اس سمیہ اگر آپ دیکھیں گے پوری ورلڈ میں تیکنالوجی شفٹ ہوتی چلی جاری ہے ابھی نئی تیکنالوجی کلاوڈ کمپیوٹنگ کی جاری ہے آگمنٹی ریالیٹی کی طرف جاری ہے ورچول ریالیٹی کی جاری ہے اس میں ہائپر کنیکٹیوٹی ہے میں ایک چلی وہ پورا ڈیمانڈ انوارمنٹ پر آپ سے باتچیت کروں گا اور یہ جو بہترین پروسیس آپ نے بیکھا ہے حالانکہ کافی کچھ اس کو شوکیز کرنا مشکل ہے کیونکہ بہت نوئیزی ہوتا ہے اور جیسے سر نے ایک آپ پیٹنٹڈ ٹیکنالوجی ہے لیکن جو کچھ میں کیاپچر کر سکتا ہوں وہ سب آگے سر کے ساتھ اس پروسیس کے بارے میں اس پروسیس کے بارے میں باتچیت کریں گے جب اس کمپنی کے ہم ریسرچ سینٹر سے مینفیکشنگ یونٹ کی طرف جائیں گے اچھا سر یہ کمپنی نہ صرف یہ پروڈکٹس مینفیکشنگ کا کام کرتی ہے میں پڑھ رہا تھا آپ تو تمام سیوائیں آفر کرنے لگی ہے تمام سوفویرز بھی آفر کرنے لگی ہے ایلیٹ کور کا آپ نے دوہزار پندرہ میں ایکویدشن کر رہا تھا تو بیسک آئیڈیا وہی تھا کی ایک پوری انٹیگریٹڈ آفرنگ لانے کا جی ہاں ابھی دیکھیں تو ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں سیلیکون یہ بالکل پتھر کی طرح ہے یہ اسی سیلیکون سے سمیکرڈکٹر بنتے ہیں اسی سیلیکون سے ابھی سولر پینل بنتے ہیں اور یہی سیلیکون سے ہم فائیور بنا رہے ہیں یہ پوری دنیا میں صرف ہم ہی ہیں جو سیلیکون سے فائیور بناتے ہیں اور اب فائیور کو آگے لے جا کے ہم پورا نیٹ وک بنا رہے ہیں ہم اپنی دیش کے آرمی کے لیے ہم نیٹ وک بنا رہے ہیں کاشمیر میں ہم سمارٹ سٹی بنا رہے ہیں گاندینگر میں جائپور میں کاکیناڑا میں تو یہ جو ہماری آفرنگ ہوگی ہے اس پر توم آپ جب کہہ رہے ہیں ایک روالتی ایسی کمپنی دنیا میں ہے تو آپ کا مطلب بیسیکلی کچھ کمپنی کچھ پروسیس کا پارٹ کرتی ہیں کچھ کچھ اس پروسیس کا پارٹ کرتی ہیں کوئی اس طرح سے کوری انٹیگریٹڈ آفرنگ نہیں دیتا ہے باقی لوگ کمیکل انڈیا میں جو باقی کمپنیاں وہ یہ پری فارم کھریتی ہیں اور صرف پائیبر ڈراؤ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب اس پروسیس انٹو انڈ لانے سے آپ کی کاسٹ افیشنسی آتی ہوں گی اپنے پیرز کے مقابلے کئی ایک فائدہ ہے جی ہاں کاسٹ افیشنسی کولیٹی افیشنسی سپلائی چین پر کنٹرول نئے نئے پروڈکٹس بنانے پر کنٹرول کیونکہ ہم خود ہی کیمیکلز بناتے ہیں ہم خود ہی اپنے گیس بناتے ہیں ہم اس کو ٹویک کر سکتے ہیں بیسڈ آن کیا نیا پروڈکٹ چاہیے ہیں اوہ اچھا اب اس طرح کا جب آپ انٹیگریٹڈ آفرنگ دینے کی بات کریں تو میں زیوم کر رہا ہوں آئی سی ٹی جو مارکٹ ہے پورا پورا اس کا لاجر شیئر لاجر پائے آپ سرلائی ٹکنالجیز ٹارگٹ کرنے کی لگاتار کوشش کر رہا ہوں اب یہ آفرنگ پوری ہو چکی ہے یا بھی بھی کچھ ویکیوم ہے کچھ لیکیونہ ہے جسے بریج کرنے کی ضرورت ہے شاید وہ آرگانیک ہو شاید ان آرگانیک روٹ سے ہو ابھی لارجلی ہماری آفرنگ جو ہے کافی حد تک کمپلیٹ ہے ہم سب کچھ خود نہیں کرتے ہمارے پارٹنرز بھی ہیں کافی سارے ایکو سسٹم میں جو ایکوپنٹ بناتے ہیں جو راؤٹنگ بغیرہ کے لوگ ایکوپنٹس بناتے ہیں بٹ جہاں تک ہے اینڈ ٹو اینڈ آفرنگ کسٹمر کے لیے ہم پوری خود کرتے ہیں اچھا اس سمیں جب آپ کہہ رہے ہیں سٹالائی ٹکنالجیز اس طرح کا اکلواتی کمپنی ہے لیڈنگ ڈومیننٹ پلیئر ہے گھلو بازار میں کس طرح کا شیئر ہے اور آپ تو کیونکہ آپ گلوبل پلیئر ہیں دنیا پر کی کمپنی سے کمپیٹ کرتے ہیں گلوبل مارکٹ ایک تو کتنا بڑا ہے کس در سے گروہ کر رہا ہے اور آپ کا شیئر کیا ہے گلوبل مارکٹ ابھی جو آپٹیکل فائبر کا ہے وہ کافی حد سے گروہ کر رہا ہے پچھلے قریب چودہ پدرہ سالوں سے تیرہ چودہ پرسنٹ کی گروہ ہے اس میں گھریلو بازار میں جانتا ہے گھریلو بازار ابھی کافی چھوٹا ہے اس میں ہمارے پچاس پرسنٹ سے زیادہ مارکٹ شیئر ہے ہمارا فوکس ہے گھریلو بازار کا سائز بڑھا کریں مارکٹ شیئر ہماری کافی اچھی ہے سوال میرا ہی تھا جب اکلوتی ایسی کمپنی جو اس کی طرح کی یونیک آفرنگ دیتی ہے بہترین پرڈکٹس ہیں بہترین کلاس پرڈکٹس جس کے آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ انٹیگریٹڈ آفرنگ ہے تو کسٹ ایڈوانٹیج آپ کی کمپنی کے پاس ہیں ٹگڑے میں کہیں پڑھنا تھا پندرہ سے بیس پرسنٹ کے آس پاس آپ کی کسٹ کم ہوتی ہے تو پہتالیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ مارکٹ شیئر کیوں آپ کو تو بورا بازار ہونا چاہیز ہے ہمارا جو فوکس ہے گلوبل مارکٹ پر ہے گلوبل ہی ہم ہمارا جو یہاں پرڈکٹ ہے قریب ستر پرسنٹ ہم یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم لگ کپیسٹی بھی ایکسپانڈ کر رہے ہیں اپنی تیس ملین سے پجاس ملین بنا رہے ہیں تو ہمارا فوکس ہے کہ ہم گلوبل ہی اپنا سٹرانگ مارکٹ شیئر رکھیں انڈیا میں تو رکھیں ہی بات گلوبل ہی پریزنٹ رہے ہیں اوکے تو میں پروسس سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا سر سے لیکن اب میں یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لوں گا سر نے کہا تھا کپیسٹیز بڑھانے کی بات تو اس پر بھی مجھے کافی باریکیوں سے بات کرنی ہے تو بہتر ہے کپیسٹی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اگلا سیگمنٹ جب میں شروع کروں گا تو اس کمپنی کی مینفریکشنگ بیس میں جائیں گے ریسرٹ سینٹر کو اس سمجھ میں بائی بائی کر رہا ہوں بریک کے بعد بات چیت کنٹین بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے اور جیسے میں نے پرومیس کیا تھا آپ کو میں اب سٹرلائیٹ ٹکنالوجیز کے مینفریکشنگ یونٹ کے اندر ہوں ہم کوشش کریں گے زیادہ زیادہ جگہ آپ کو دکھانے کی لیکن کئی ایریاز دھیان رکھیں نویس کی کارن یا پیٹنٹیٹ ٹکنالوجی کی کارن ہم کور نہیں کر سکتے ہیں لیکن میں شکریہ کرتا ہوں سر کا ادر ویس ہم لوگ ریسرٹ سینٹر کے اندر ہی فرز جاتے انہوں نے پرومیشن دی ہمیں اندر آکے ہاں پر بات چیت کرنے کی اچھا سر میں پڑھ رہا تھا آپ نے جب بھی سٹرلائٹ ٹکنالوجیز جوئن کری تھی وہ نائنٹین نائنٹی فائیو کا سمیں تھا اس کے بعد کئی سارے آپ نے رولز نبھائے اور کمپنی کو کافی لمبے عرصے سے آپ سٹیر کر رہے ہیں کیسی رہی سارے دو دشکوں کی جرنی ہو چکی اب تو آلموست ابھی بھی میں اتنا ہی ایکسائٹڈ ہوں جتنا اس سمیں تھا اس سمیں یہ پہلا آپٹیکل فائیبر فسیلیٹی تھا جو ہم اسٹابلش کر رہے تھے انڈیا میں نئے اس سمیں دوسری طرح کے چالنجز تھے ابھی کافی نئے ایکسائٹنگ جرنی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں جو جرنی ہے اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ دیش کو کیسے بنانے میں ہم اپنا یوگدان رکھیں اور ٹکنالوجی کا جو یوگدان ہے دیش بنانے میں اس پہ ہم کافی فوکس کریں اچھا آپ لاسٹ آنویل رپورٹ اففر سکسٹین کی کہتی تھی بائیس ملین فائیبر کلومیٹرز کی آپ پہی کپیسٹیٹی ہے ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے تیس ملین تک آپ پہنچ گئے ہیں ایونچول گول ہے شاید پچاس ملین تک پہنچنا ہے ایف فائی نائنٹین تک آہ 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 آ آ on schedule ہے یہ سر دساب leagues ایپسولوٹلی ہمارے جتنے plans کم ہم بناتے ہیں اور کرتے ہیں اس کو کافی دھیان سے کر کے کرتے ہیں اچھا پچاس ملین یہ ایتنہ ماشف کی پیسٹی کے ایکسپانشن مطلب ایف فائی سکسٹین اور ایف فائی نائنٹین کیا یہ سب کچھ موجودہ فیسلیٹیز میں کیپیکس کی ذریعی ہونے والا ہے یا کچھ گرین فیل پروجیکٹس بھی آپ کو لگانے پڑنے والے ہیں جو تیس سے پچاس ملین ہم جائیں گے وہ گرین فیل کی طرف جائیں گے اب بھی آپ کی موجودہ کپیسٹی سیچوریٹ ہو چکی ہے اور بزنس کنٹینیوٹی کے حساب سے بھی ہم چاہ رہے ہیں گلاس ہم صرف اور اگاباد بناتے ہیں اور فائبر ہم بناتے ہیں چائنا میں کیبل ہم بناتے ہیں برزیل میں تو ہم چاہ رہے ہیں گلاس کی اور ایک کپیسٹی کریٹ کریں تیس سے پچاس ملین جانے کی وہ گرین فیلڈ ہوگی تو اس طرح کا کیونکہ اب آپ گرین فیلڈ کرنے والے ہیں ستر پرسنٹ اپنی کپیسٹیز آگر کرنے والے ہیں تو یہ تو تقڑا خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے کتنا خرچہ ہونے والا ہے کیا بیک اپ ڈ آن لپ کیلکلیشن کہتا ہے اس کپیسٹی ایکسپانشن میں ہم قریب ہزار سے بارہ سو کروڑ کے بیچ کا ایکسپینس آئے گا اور جہاں تک ہے ابھی ہماری اچھی گروت ہو رہی ہے منافع بھی اچھا ہے انٹرنل اکروال سے ہوگا اور تھوڑا بہت شورٹ ٹرم کچھ ٹرم لون وغیرہ کریں گے لارجلی انٹرنل اکروال سے ریسنٹ ریزولز میں بزار کو جو پسند آ رہا تھا بیاج پر خرچ آپ کی کمپنی کا کام ہو رہا تھا بیالنشیٹ پہ سٹریس نہیں تھا ڈیٹ ایکوٹی ونسٹو ون کے آس پاس کا ریشو تھا میں ایکسپیکٹ کروں بیالنشیٹ پہ سٹرین نہیں آئے گا انٹرنل جو آپ کیش جنریٹ کر رہے ہیں اسی سے پورا کپکس کیا پورتی ہو جائے گی جی ہاں لارجلی ہمارا انٹرنل اکروال سے ہی آئے گا اور ونسٹو ون کا جو ہم نے ریشو رکھا ہے اس پہ کافی فوکس ہے ہم نے شروعاتے جب پروسس سمجھاتا تو گلاس سے آپ نے شروع کر رہا تھا یہ وہی گلاس ہے جو اب بند کے آئے ہوا ہے اسی کے آگے آپ آپٹیکل فائبر بنائیں گے یہ جو گلاس ہے اسے ہم پری فارم کہتے ہیں اور ایک پری فارم سے ایسے سات ہزار کلومیٹر فائبر بنتا ہے جب ہم کہتے ہیں اٹھائیس ملین فائبر کلومیٹرز یعنی کی وہ فائبر کا سٹرینڈ اٹھائیس ملین کلومیٹرز لمبا ہوتا ہے یہ ہاں تو اس طرح کی پاسٹی ایکسپینشن ڈیمانڈ انوارمنٹ کیسا شیپ اپ ہو رہا ہے سر کیا واقعی اس طرح کی ڈیمانڈ ہے اس طرح کا کھپت ہے فائبر کی آپٹیکل فائبر کی جی ہاں آپٹیکل فائبر جو ہے آپ سمجھ لیجے کہ ابھی جو آپٹیکل فائبر ہے کہیں پہنچی ہی نہیں ہے انڈیا میں آپٹیکل فائبر کو پہنچنا ہے سارے جو ٹیلیکوم ٹاورز ہیں ان کو کنیکٹ کرنے میں پھر ٹیلیکوم ٹاورز سے گھروں تک جانی ہے آپٹیکل فائبر ہر آفیس تک جانی ہے آپٹیکل فائبر اس کو آپ بیسے سمجھ لیے جس طرح بجلی کے تار ہم کو الیکٹریسٹی لے کے آتے ہیں آپٹیکل فائبر ڈیٹا لے کر آئے گا تو ملینس آف کلومیٹر کی ریکوارمنٹ ہے ایک صرف کو میں ڈیٹا پوائنٹ دیتا ہوں چائنہ ایک سال میں دھائی سو ملین کلومیٹر فائبر کنزوب کرتا ہے ہر سال اور انڈیا آج کے دن میں سترہ اٹھارہ ملین کر رہا ہے اچھا ڈومیسٹک میں کہہ رہا تھا بڑی تگڑی اپوچریٹی نظر آتی ہے ہم لوگ بار بار ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں جب سٹرلیٹ ٹکنالوجیز کا نام آتا ہے مجھے سمجھا ہی ڈیجیٹل کا مطلب کیا ہے اور سٹرلیٹ ٹکنالوجیز کے لئے کتنا بڑا اڈریسیبل مارکٹ یہ کھلتا ہے یا آپ کے لئے کیسا بازار کھلتا ہے جب ہم ڈیجیٹل انڈیا کی بات کرتے ہیں ڈیجیٹل انڈیا یہی ہے کہ ہر ناغریک جو انڈیا میں اس کو ڈیٹا اور انٹرنیٹ کا ایکسس ہو مین یہی پلر ہے جیسے آپ دیکھیں گے پہلا پلر ہے براڈ بینڈ از ایوٹلیٹی تو ایوری سٹیزن اف دا کانٹری اور اس کے لئے ابھی کافی سارے پروگرام چل رہے ہیں ہجیٹل انڈیا میں آپ نے انٹرسنگ پوائنٹ چھڑا سمارٹ سٹی کا میں ابھی بھی پڑھ رہا تھا میں ارخال سے آپ کو تیسرا کاخی نادا سمارٹ سٹی پروجیکٹ ملا ہے اس سے پہلے جائپور گاندی نگر کے پروجیکٹس ملے تھے کتنی بڑی پورچنیٹی یہ سمارٹ سٹی بنتی ہے کتنی شہروں کے لئے سمارٹ سٹی پروجیکٹ جول آؤٹ ہو چکے ہیں یہ آپ نے تیسرا بیک کریا ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں اور اس سے بڑی کتنی پوچڑی کھل سکتی ہے یہ ابھی آپ نے جو دیکھا ہوگا تین لسٹ آئی ہے سمارٹ سٹی کی سو سمارٹ سٹی آئیڈنٹیفائی اس میں تین آپ نے بیک کریں تین ہم نے جو بیک کی ہیں ابھی تک صرف سات یا آٹ کی آپرچنیٹی کھلی ہیں اورڈرز کی ان میں تین ہم نے بیک کی ہیں اور جہاں تک سمارٹ سٹی ہے پورا سو سٹی کے لیے ایک لاکھ کروڑ کے آپ کی کھاپت ہوگی سمارٹ سٹی پروجیکٹ بیک کرتے ہیں تو میں لئے کنفیشن جانتا ہے کیونکہ اس کو میں کونٹیفائی نہیں کر پاتا کیا آپ نے کوئی آنکھلند کر رکھا ہے ایک گاندیدگر میں نے جیتا ایک جیپور جیتا ایک آکیناڑا جیتا اندازن کتنا میں دھندہ کر لوں گا سمارٹ سٹی ہر پروجیکٹ ابھی وہ سٹی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے تو انہوں نے کافی چھوٹ دے رکھی ہے سٹی کو کیس طرح سے اس کو سمارٹ بنایا جائے کچھ ایک پروجیکٹ صرف پچاس کروڑ کے ہوتے ہیں کچھ ایک پروجیکٹ چار سو سے پانچ سو کروڑ کے یہ جو تین آپ نے بیک کر رہے ہیں وہ ہم نے جو ان کے اعلی اعلی سائزز ہیں کچھ ایک چالی سے بزاس کروڑ کے ہیں کچھ ایک سو سٹی اوکے میں یہاں پہ ایک بریک لوں گا ہم لوگ بات کر رہے تھے بڑھوڑے پروجیکٹس کی لیکن ایزا شیئرولڈر ایزا سٹیکھولڈر میرا انٹریس ہوتا ہے کہ ایکچلی اس کا فنینشلز پر کس طرح تک امپیکٹ پڑے گا کب تک وہ امپیکٹ دیکھنے کو ملے گا بریک کے بعد میں اگروال ساپ سے باتچیت کو کنٹینیو کروں گا اور یہ سمجھنے کی کوشش ہوگی کہ آگے کے فنینشل ترجکٹری کس طرح کی رہنے والی ہے اور اس لوکیشن سے دوسری لوکیشن کی طرف جہاں پہ سر نے پومیٹ کر رہا ہے مجھے اب جانے کے لیے وہاں پہ چلتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے اور اب میں اس کمپنی کے کالٹی کنٹرول سیکشن میں کھڑا ہوں بیچ کا پروسیس جیسے میں نے کہا تھا ہمیں ایلومینیٹ کرنا پڑا لیکن سر بریک سے پہلے جاتے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ بزار اچھا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کیونکہ سیکوینچلی یعنی کی کورٹرون کورٹر میں دیکھ رہا تھا آپ کی آڈر بوک ایکچری سویل کرتی بھی نظر آ رہی ہے موجودہ ستیتی کیا ہے اور ایکسپیکٹ کروں یہاں سے آڈر بوک ٹریکشن مومنٹم اور سگنیفیکنٹل گین کرے گا جی ہم آڈر بوک جا تھا کہ ہمارے دیکھئے گا پچھلے سال ہم ہمیں اکیس بائس سو کروڑ پہ تھے ابھی ہم آلڈی تین ازار کروڑ کے اوپر میں آگئے ہیں آپٹیکل فائیبر کی کپیسٹ پوری ہماری سیل ہو چکی ہے اور نئے آپرچنیٹیز ابھی بھی آ رہی ہیں نئی انڈیا میں بھی اور انڈیا کے باہر اچھا کیونکہ لارس کورٹر میں آپ کی ڈومیسٹک آڈر بوک فلیٹش نظر آئی تھی تھوڑا سا سویٹ کنسرن جو پہنی نظر رکھتے ہیں آپ جیسی کمپنیز پر تو ڈومیسٹک کٹلیس جن کے ہم بات کر رہے تھے کوئی ڈرنیلی بات نہیں جی نہیں ڈومیسٹک میں جہاں تک ہے یہ میجر ریکوارمنٹ پروجیکٹ بیسٹ ہے پروجیکٹ کے علاوہ پروجیکٹ جو ہیں وہ آتے ہیں سکیل بھی ان کے بڑے رہتے ہیں اور وہ پیریوڈکل آتے ہیں وائل انٹرنیشنلی ہم جو ہے پورا اپنا فائیور اور کھیول بیشتے جاتے ہیں اس میں گروت کنٹینویس رہتی ہے لیکن پروجیکٹ کی جو گروت رہتی وہ تھوڑی تیچی رہتی ہے اوکے ٹیلی کام کاروبار کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اب تو پاور کاروبار کو انکلوڈ کنے کوئی مطلب نہیں آئے میں چوبیس پرسنٹ ابیٹا میں ارہتیس پرسنٹ کے آس پاس کا اچھال ایکسپیکٹ کروں جب آپ کہہ رہے بزار اچھا ہے تو مومنٹم یہاں سے اور طول پکرتا ہوئا نظر آئے گا یا پرانا رن ریڈ جو تھا اٹھلیس پانچ سالوں کا از اٹھلیس پرسنٹ کروں کہ مومنٹم آگے بھی کنٹین رہنے والا ہماری یہی پوری فوکس ہے جو مومنٹم ہم نے پچھلے پانچ سالوں میں دیا جو آپ نے بتایا چوبیس پرسنٹ ریونیو کا اٹھلیس پرسنٹ کیونکہ آپ نے بات کری الگ الگ سرویس انٹیگریٹڈ سولیشن مہیا کرانے کی بات کری آسان شبتوں میں اس کا مطلب ہوا کہ شاید آپ مارکٹ پیس میں ایک تو زیادہ کاروبار پر ٹارگٹ کر سکتے ہیں پچھلے کورٹر میں بزار امید سے زیادہ اچھے مارجن آپ نے کلوک کرے تھے اسی میں خاص مارجن پر پر مارجن پر مارجن مارجن پر مارجن پر مارجن پر رہتا ہی ہے سرویس پر سرویس بزنس پر زیادہ فوکس ہمارا ہے ریٹرن آن کپیٹل ڈیپلویمنٹ پر سرویس بزنس میں ہم ریٹرن آن ریٹرن کپیٹل ڈیپلویڈ آئے ہیں اور فوکس یہی رہے گا کہ ہم ریٹرن آن کپیٹل بھی گرو کرتے چلے جائیں اور یہ وہ فائنلی وہ سٹرین نکلتے ہوئے جسے ہم شروع میں پروسیس میں دیکھ رہے تھے آپ ڈیگل فائیبر یہ وہ سب لگے ہوئے اچھا جاتے جاتے ایک آخری سوال میں آپ کا کافی سمجھ لیا مزہ ہے اس پلانٹ میں آپ کے ساتھ بات چیت کر کر میں سگنیفیکنٹلی آگے کی ایک ایک سپینشن گروت کی بات اسی لئے کر رہا تھا کیونکہ آپ اپنی capacity 70% auger کرنے والے بازار اچھا ہے تو میرے لئے اب موقع ہے کہ یہاں سے بہتر اور ریونی مومنٹم گارنر کرنے کا تو میں ازیوم کر کے چلوں سٹرلائٹ ایک انفلیکشن پوائنٹ پر کھڑا ہوا ہے اور یہاں سے اگر ایک capacity آن سٹیم آتی ہوئی نظر آئیں بازار میں جس طرح دائنمک آپ نے بات کری یہاں سے کمپنی فنانچلی آؤٹ پرفارم کرتی ہوئی نظر آئی ہم نے فنانچلی کافی اچھا پرفارمنس دیا اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم اس مومنٹم کو مینٹین کریں اور انفلیکشن کو اچھا بڑھاتے جائیں آن نوٹ آرنگrawal ساب بہت مزہ آپ سے بات چیت کرتے شکریہ سو مچ اپنا سامنے نکالنے کی شکریہ